پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یوم یرون الملائکة لا بشر یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرم محجورا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گنہگار کو کوئی خوشی نہ ہوگی جو گنہگار ہیں ان لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے ہیں یہ آیت آپ اس کو پچھلی آیت سے ملا کر کے پڑھئے کل کے درس میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے ہی کیوں نہ نازل کر دیے جاتے ہاں اگر اللہ تعالی کو ہمیں ایمان لانے کے لیے کہنا ہوتا تو خود فرشتے نازل ہو جاتے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی دے اسی کے جواب میں آگے اللہ رب العالمین نے کہا اگلی آیت میں کہ جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن پھر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی ان کو کوئی بھی خوشی نہیں ہوگی وہ کونسا دن ہے وہ موت کا دن ہے کہ جب موت قریب آئے گی موت کا وقت ان کا آ جائے گا تو فرشتے اتریں گے ہیں نا روح قبض کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوں گے تو یہ جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو جو زندگی بھر برے اعمال کیے ہیں اس پر کفے افسوس ملیں گے انہیں کسی قسم کی خوشی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے کون خوش ہوگا مومنین خوش ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اس لیے کہ جو کفار ہوں گے اور جو مشرقین ہوں گے ان کو خوشی نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ ان کی جو روح قبض کی جائے گی فرشتے بڑی سخت طریقے سے جو ہے ان کی روح قبض کریں گے کہیں گے اے خبیث روح خبیث جسم سے نکل جا ان کے جسم میں روح ادھر ادھر دوڑے گی اور بڑی ہی تکلیف سے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کاٹے کے اوپر کپڑا دال کر کے کھیچا زیادہ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کاٹے دار درخت پر تو ویسی تکلیف ان لوگوں کو ہوگی لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جس دن یہ فرشتوں کو چاہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہو اللہ تعالی نے کہا کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوگی اور آگر اللہ تعالی نے کہا حجرم محجورہ حجر کا معنی اصل میں ہوتا ہے منع کرنا روک دینا جس طرح قاضی کسی ایسے شخص کو جو مالدار ہو اور بےوقوف ہو یا جو ہے مالدار ہو لیکن عمر کم ہے تو ایسے بچے کو یا ایسے بےوقوف شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے کہ تو جو چاہے خرید لے یا جو چاہے مال جس کو چاہے اس کو دے دے قاضی اس کو روک لیتا ہے تو کہا جاتا ہے حجر القاضی علی فنان کہ قاضی نے فلاں کو مال میں سے کچھ بھی تصرف کرنے سے روک دیا اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے قعبت اللہ جو لوگ گئے ہوں گے قعبت اللہ کے پاس ایک جگہ ہے حطیم کی اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قعبت اللہ کا حصہ ہے لیکن جو ہے اس کو قعبت اللہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے اندر سے تواف کرنے کو منع قرار دیا ہے حطیم سے تو اس کے لئے اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے یعنی یہاں پر حجر کا معنی یہ ہے نا کہ فرشتے ان لوگوں کو ان فضائل سے روک لیں گے جو مومنین کے لئے یعنی کفار و مشرقین کو فرشتے ان فضائل سے روک دیں گے جو فضائل جو ہے مومنین کے لئے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں جیسے متقین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لئے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس رکھا ہے اور اس کی طرح طرح کی نعمتیں ان کے لئے رکھی ہے تم پر حرام ہے تم اس کے مستحق نہیں بلکہ اس کے مستحق صرف اور صرف اہل ایمان اور اہل تقوی ہے جہادہ فرشتے ان لوگوں کو روک لیں گے اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا حجر محجورہ کہ یہ لوگ محروم ہی محروم کر دیے گئے انہوں کے لئے صرف اور صرف محروم ہی ہے تو یاد رکھئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں مسلمان کرنا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا یا اللہ خدا کر کے ہم سے کہہ دیتا آخرت میں جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے موت کے وقت تب انہیں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوگی ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن مجید پڑھ کر کے رات میں قیام کرنے کی فضیلت کہ رات میں تحجد وہ لوگ جو تحجد پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لئے کس کس طرح کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن زیادہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن قَامَ بِعَشْرِ آیَتٍ لم يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَن قَامَ بِمِئَةِ آیَتٍ لم يُكْتَبْ مِنَ الْقَانِتِينَ ومن قام بی الف آیت کتبت من المقنترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیام اللہ علیہ وسلم میں دس آیتوں کی تلاوت کی جس نے قیام اللہ علیہ وسلم میں دس آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا یعنی وہ غافل نہیں قرار دیا جائے گا ان لوگوں کی طرح جو سوئے ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لئے نہیں نوٹ رہے ہیں جو قیام اللیل نہیں کر رہے ہیں ایسے غافلوں میں سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نہیں لکھے گا اور فرمایا کہ جس نے سو آیتوں کی تلاوت کی تو وہ عابدوں میں لکھا جائے گا وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا وہ لوگ جو عبادتیں کرنے والے ہیں ان میں سے اس شخص کو لکھا جائے گا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن قَوْمَ بِأَلْفِ آیَتٍ كُتِبَتْ مِنَ الْمُقَنْتَرِينَ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ قیام اللیل میں ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا یعنی بے حساب عجر جمع کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ آپ کو کن لوگوں میں سے ہونا ہے کیا آپ کو ایسے لوگوں میں سے بننا ہے جو غافلین میں سے نہیں ہیں تو آپ دس آیتوں کی کم از کم تلاوت کریں اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عابدوں میں سے لکھے عبادت گزاروں میں سے لکھ دیں تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ سو آیتوں کی تلاوت کریں اور اگر اس سے ایک درجہ آپ کو اونچا ہونا ہے اور بے حساب عجر و ثواب جمع کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ہزار آیتوں کی تلاوت کرنی ہوگی قیام اللہ علم میں تب جا کر کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقنترین میں سے لکھے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں